ہیلو فرنس این ویلکم بیک ٹو دو چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یوکے ویزا کے بارے میں اور آخر کار جیسے ہم نے تھم نیل میں دکھا ہے کہ یوکے کا ویزا اتنی آسان کیسے ہے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو جیسے اچمبہ تو آپ کو بہت ہو رہا ہو کہ میں یوکے ویزا کو سب سے آسان ویزا بتا رہا ہوں لیکن میری نظروں میں یوکے کا ویزا سب سے زیادہ آسان ہے دوستو جیسے کہ ہندوستان سے بہت سے لوگ یوکے گھومنے کا اور ویزا لینے کے اچھک ہوتے ہیں اور سب کے سب یہی بتاتے ہیں کہ یوکے کے ویزا بہت ہی مشکل سے ملتا ہے لیکن دوستو میں جو مانتا ہوں یوکے کا ویزا مجھے سب سے زیادہ آسان لگتا ہے کیونکہ یوکے ویزا میں آپ کے ڈوکمنٹس ہی سارا کام کرتے ہیں سب سے بڑی بات آپ کی ٹریول ہسٹری چاہے ہو یا نہیں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے بائیس سال پچیس سال ستائیس سال کے ینگ لڑکوں کے ویزاز لگتے ہوئے بھی دیکھے ہیں ان کی میری بسے بات بھی ہوئی ہے جیسے ایک کلکتہ کہتے ہیں جن کی عمر صرف بائیس سال تھی ان کو یوکے کا ویزا ملا تھا اور ٹریول کر کے واپس آئے تھے انہوں نے اپنے ویزا کے ایکسپرینسز بھی بتائے تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سر میں خود بھی بہت سرپرائز ہوگا جب مجھے پتلا ہے کہ مجھے ویزا مل گیا ہے دوستو یوکے کا ویزا جو ہوتا ہے وہ پورا ڈوکمنٹس بیس ہوتا ہے اگر آپ اپنی بینکنگ سٹیٹمنٹس اپنے بزنس یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں ان کو طریقے سے منیج کریں تو یوکے کے ویزا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے ساتھی اس میں ایک خاص بات اور بھی ہے اگر آپ کے یوکے کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو آپ کو اس میں پروپر ریزن بھی دیا جاتا ہے کہ آخر کار انہیں آپ کے یوکے کے ویزا کو کیوں ریفیوز کیا ہے دوستو یوکے کے ویزا کو آنے میں پندر سے بیس دن کا وقت لگ جاتا ہے کبھی کبھی تو ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے وہ آپ کی ایک ایک ٹانزیکشنز کو اور ایک ایک ڈاکمنٹس کو بہت ہی اچھی طریقے سے ویریفائی کرتے ہیں اور سٹڈی بھی کرتے ہیں اس لئے اس میں اتنا ٹائم لگتا ہے دوستو 2018 میں میں نے بھی اپلائے کیا تھا یوکے کا ویزا جس میں میں نے دیتے چھے منت کی بینک سٹیٹمنٹ اپنی سیونگز کی چھے منت کی کرنٹ اکاؤنٹ کی بینک سٹیٹمنٹ میرا جی ایس ٹی میرا پاسپورٹ اپنے کچھ انویسٹمنٹس اور انکم کے ادر سورسز بھی دوستو ایک خاص بات اور ہے یوکے کے ویزا میں کہ یوکے کے ویزا میں آپ کو کسی طریقے کوئی ہوتل بکنگ یا فلائٹ بکنگ نہیں دینی ہوتی وہاں پر صرف آپ کو آپ کی تینٹیٹیو ڈیٹس بتانی ہوتی ہیں اور جس ہوتل میں آپ رکھنے والے ہیں وہ بتانا ہوتا ہے آپ کی کیا ٹریول ہسٹری لاشٹ پاسٹ رہی ہے دس سالوں میں وہ آپ کو اس فرم میں مینچن کرنا ہوتا ہے جو سب سے پرمک بات ہے یوکے ویزا کے بارے میں وہ ہے جو آپ کو فرم فل کرنا پڑتا ہے دوستو یوکے کا فرم بہت لمبا ہوتا ہے اور اس میں آپ سے وہی آپ کی ساری ڈیٹیلز آپ سے پوچھی جاتی ہیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں کتنا آپ خرچ کرتے ہیں لاشٹ کے دس سالوں میں آپ کہاں ٹریول کرنے گئے ہیں آپ کے سپاؤس ہیں تو ان کا کیا نام ہے اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی بھی ڈیٹیلز وہیں پر آپ کا ویزا ریفیوز کر دیا جاتا ہے اور اگر آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آپ کے فرم کا آپ کے اگر بینک سٹیٹمنٹ سے آپ کے بزنس سے یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس سے میچ کرتے ہیں تو آپ کو یوکے کا ویزا بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے دوستو جہاں شنجن ویزاز میں آپ دیکھیں جو ابھی کبھی حال چل رہا ہے بہت ہی مشکل ویزاز مل رہے ہیں اور زیادہ تر سب کو ایک ہی ریزن دے دیا جاتا ہے کہ آپ کے واپس آنے کی انٹینشن پر انہیں شک ہے دوستو اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ یوکے ویزا بہت آسان ہے دوستو میں نے پچھلی ویڈو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ویزاز چند ڈاکومنٹس کا کھیل ہیں اور زیادہ کچھ بھی نہیں اور آپ کو اپنے ان ڈاکومنٹس کے ساتھ بس کھیلنا ہے ان کو منیج کرنا ہے تو دنیا کا کوئی بھی ویزا مشکل نہیں ہے تو دوستو آپ بس اپنے ڈاکومنٹس پر دھیان دیجئے اور ان کو منیج کیجئے طریقے سے اپنے ایڈلہ سٹیٹمنٹ بنائے رکھیے اپنے پیزنس کو چلائے رکھیے تو آپ کو یوکے کے ویزاز میں کوئی پرولوم نہیں آنے والی دوستو میں آج سے تین چار دن کے بات ہی اگلی ویڈیو لے کر آنے والا جس میں میں آپ سے کچھ سالہ لینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے صحیح سالہ دیں اور بتائیں کہ آگے اب اس چینل میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہوگی وہ ہوگی وشیش شنجن ویزا کے بارے میں جو کی میں نے اپلائی کیا تھا میں اپنا ریزلٹس انبوکسنگ آپ کے سامنے لائیو کروں گا اور دوستو سب سے امپورٹنٹ ویڈیو آنے والی ہے اس کے بھی بات کہ جہاں پر ہم نے فرس پاسپورٹ جو اپلائی کیے تھے جب تک ان کا ریزلٹس بھی آ جائے گا اور وہ بھی میں آپ کے سامنے انبوکس کروں گا اور دیکھیں کہ آخر کار ان پاسپورٹس کا کیا ہوا آج کل کے سیزن میں آخر ہماری فائلنگ کیسی تھی کہ انہیں ویزا ملے یا نہیں ملے دوستویں سب ویڈیوز میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ضرورت مندوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن وندے ماترم